عید کو ایک مثالی عید بنانا چاہیے نبی نے فرمایا ہر قوم کی عید ہوتی ہے یہ ہماری عید دیکھو ہماری عید سے کسی کو تکلیف نہیں ہماری عیدوں میں فضل خرچی نہیں ہماری عیدوں میں کسی اور مذہب کو تکلیف نہیں دیا جاتا ہے کسی اور مذہب کے گھروں کو اجارہ نہیں جاتا ہے عید کے موقع پہ کسی کے گھروں کو پتھر بازی نہیں کی جاتی ہے ہماری عید میں بھائی چارگی کا پیغام دیا جاتا ہے امن و آشتی اور سکون کا پیغام دیا جاتا ہے ہمارے عید کا انتظار غیر بھی کرتے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کپڑے کی خریداری کے سلسلے میں ہو سامان کے خریداری کے سلسلے میں ہو کھانے پینے کے سلسلے میں ہو دیگر آشیاں کے سلسلے میں ہو یہاں تک کے دعوت کے انتظار میں بھی رہتے ہیں حاضرین یاد رکھنا ایسے عید بنانا ہے یہ اسلام کی عید ہے اس عید کے موقع پر ہمیں مثالی عید پیش کرنا ہے اور یہ رمضان ہدایت کا مہینہ ہے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائیں ہدایت کا ذریعہ بنائیں کتنے غیر مسلم جو کعبے میں قرآن مچید کی تلاوت کے ساتھ اسکرین پر اس کا ترجمہ آتا ہے کتنے غیر مسلم تلاوت اور ترجمہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے ہم نے کبھی مسلمانوں غیر مسلم کے بارے میں سوچا ہے غیر مسلم جو ہیں ان تک پہنچے ان کو پیغام دے امن و آشتی آج بہت ضروری میرے بھائیو کہ اس رمضان کو ہدایت کا ذریعہ اپنے لئے غیروں کے لئے بنائیں